جو آگے ہارہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال لگے جب تک آگے جگہ نہ ہو قطعا نمازی کے آگے سے نہ بزرے اور اس گناہ عظیم کا خیال لگے اس سے بچنے کی کوشش کریں ربیول اول کا مفصل بیان انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ سے شروع ہو جائے گا بیشارت الحیات والصحہ والعافیہ و توفیق الرفیق پنپیر فرقے کی کل کروزات فرمایا ہے زیادہ کھول لے کی ضرورت نہیں ہے جن سے ایک جماعت ہے تولید و سنت کی جن سے تولید و سنت کی ادائیگی میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے ان کے بانی کون تھے موانا غلام اللہ خان یا موانا پنپیر دوروں بزرگ تھے اور دونوں درلم دیوبن کے فاضل ہیں علماء اکابر علماء دیوبن میں سے تھے تھوڑے سے آپ بھی حدود میں رہ کریں اپنے بڑوں کو پہچان لیں امام مہدی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا فضول ہے کیونکہ وہ ابھی آئے نہیں ہیں تو رضی اللہ عنہ کیا ہوں گا کیا حکومت کی جگہ بغیر اجارت کے مست مزدسہ بنانا چاہے گے بشت ہے کہ وہ کسی مخصوص آدمی کے نام نہ ہو حکومت ہی کی چیزیں ہیں تو مسجد بنانا مدرسہ بنانا یہ بھی حکومت کا فریضہ ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی اب آدمی کا دعویٰ ہے کہ میرے تعلق غیر مقلدوں سے ہے جو کہ خاتون اپنے آپ کو ہنفی کہتی آدمی کے نزدیک تین طلاق واقع نہیں وہ غلط کہتے ہیں جھوٹا ہے وہ بغیر حلالے کی دوبارہ نہیں مل سکتے اور بیوی اس سے دور رہا ہے کیونکہ وہ زانی اور فاہش ہے کونسی چار خواتین ہیں جنہ جنہ میں سب سے عالی مقام دیا گا اللہ تعالیٰ کی انسی بہت بڑی بندیاں ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں ہیں جنہ میں عالی مقام پر ہیں چار بیٹیاں ہیں عالی مقام پر ہیں مریم کا تذکرہ ہے عالی مقام پر ہیں عمرات و شرعون عالی مقام پر ہیں توفان نوح کے اندر ایک بڑیہ نے نوح کیاں سے کہا کہ توفان کے وقت تفسیر روح البیان کے اندر سورہ حود میں واقعہ موجود ہے جمعہ کی نماز فرض قطی ہے اس کو واجب کہنا کل میں کفر ہو جائے ربناتنا فی الدنیا جو کہا ہے اس کے ساتھ و قنازہ بل قبر و قنازہ یہ بھی جائز ہے البتہ پہلے آیت والی دعا پڑھ لیں پھر کچھ وقفے سے یہ الفاظ کہیں یہ حدیث کے الفاظ ہے کیا رافظی کافر ہے علت تحقیق کافر ہے اللہ اکبر کے نعرے مسجد میں لگانا جائز ہے اللہ اکبر کا نعرہ تو جائز ہے بشرتی کے کسی کا حرج نہ ہو نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نعرہ نہیں موزن صاحب جو اعظام دے دی یہ نعرہ نہیں ہاں سیاسی جلسوں کی طرف مسجد میں شور شرابہ نامناسب ہے مناقب امام احمد قیام اللیل المستطرح مستد امام شافی میں بتایا کہ ان کتابوں کے مصنف کون ہے مناقب امام احمد اصلا تو بھویٹی کیے آج کل اس کی کئی شرعہ آگئے ہیں قیام اللیل امام محمد بن نصر بروزی کیے اور مستطرف دکتور عراقی کیے دامیانی کے مستطرف بھی ہے وہ طویل ہے بہت مستد امام شافی کسی شافی نے جمع کیے امام شافی کے خود نہیں ہے اگر مقلد ہے مجھے کہا کہ دیوبندی کی مسجد میں جب لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے تو میں نے فتح الامگیری کا والد دی اس نے کہا کہ مجھے حدیث بتاؤ وہ حدیث بتایا کہ پیغمبر آئے اور سلام کرتے رہے یا صحابہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چونکہ آپ کے اندر مردانگی اور غیرت نہیں ہے اس لئے جو سوال آپ کو کرنا تو وہ اس نے کہیا آپ کہے کہ حدیث میں لگائے آپ نے تو فقہ دیکھایا وہ کافی ہے یہ روایت دروس نہیں ہے یہ روایت متقلبی ہے بخاری شریف میں وہی گریبان کے بٹن بن رکھنے کی کس مقام پر ہے کتاب الجہاد میں ایک روایت آئی ہے جس میں بخیل کی نشانی بتائی کہ گریبان بورٹ ٹائٹ رکھتا ہے کھلے گریبان کے حدیث شمائل لباس میں لوگوں سے نظریں ملا کے بات نہیں کرتا کوئی شخص مجھ سے غصے ہیں بات کرے تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے بہرحال آپ مقویات استعمال کریں اور زیادہ سقیل خانے نہ کھائیں اور گفتگو کم کر لیں بہادر لوگوں کے واقعات پڑھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدرس عالم کے لئے زکاة جائے جائے بشت ہے کہ وہ مستحق ہو غیر مستحق کے لئے زکاة نہ جائے جائے جنتی لباس کس چیز سے بنو ہوا تھا جنت کا بنو ہوا تھا اور کسی سے بنو ہوا تھا عرض یہ کہ کسی عورت کا بچہ دودھ پینے والا چھوٹا ہو اور ایک مہینے کا حمل ٹھیرا ہو تو کیا یہ عورت حمل ضائع کر سکتی ہے حمل ضائع کرنا قتل نفس کے برابر جس کمپنی میں کام کرتا ہو وہ قادیانیوں کا مال فروخ کرتی ہے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کرو اگر مکی سالن یا چاہ وغیرے میں گر جائے تو حدیث میں آئے کہ اس کو غوتہ دے دو مگر اِذَا لَمْ يَكُنْ حَارًا اس شرط پر کہ جس چیز میں گری ہے وہ گرم نہ ہو کرم چاہے گرم دودھ گرم سالن میں گر گئی تو قابل استعمال نہیں ہے اسے ہٹایا حافظہ تیز کرنے کے لیے جن کا حافظہ اچھا تھا ان کے حالات پڑے اور تقویٰ اور نفل تلاوت شروع کریں اللہ اکبر میں لفظ جنا کو دوسرے والے لغور کلاب کے ساتھ ملا کر پڑھنا درست نہیں ہے آداب کے حلاف ہے اگر ایک مسجد میں امام مختلی سمیت کوئی فرق بھی پکڑی نہ باندھے سنت کے ترک کا گناہ سب ہوگا بارش میں اولے شروع ہوتے تو لوگ آزان دینے شروع کرتے یا اولے کو لے کر چاکو سے کھٹتے یہ رسوم ہے بہت زیادہ بارش ہو جڑی لگ جائے لوگ تکلیف میں ہو فتح دارلم دیوبن قدیم میں لکھا ہے کہ رواج ہے کہ مسجد کے چاروں کونوں میں آزان دے دیتے ہیں مشایخ کے عمل سے ثابت ہے مجرب ہمارے وہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے بعض علماء خصوصی طور پر بار ربیولوں نے صدقات کے جل سے کرتے ہیں خصوصی سے بار ربیولوں نے منانا وجہتیوں کا طریقہ ہے سہادات کو زکاة صدقات نہیں لے تو حضرت جو طلبہ مدارش میں مدارش میں صرف زکاة صدقات نہیں ہوتی نفلی صدقے بھی ہوتے اتیاد بھی ملائی جاتی ہے صدقہ مسجد میں دے سکتے ہیں نفلی صدقات تعمیر وغیرہ میں طلبہ میں دے سکتے ہیں طلبہ کے لئے تو مدرسے میں فرض واجبات بھی دے سکتے ہیں کیونکہ علاہ در مد ہوتا ہے ان کے کھانے پینے اخراجات کے گھر میں ماں باپ کو دفن کرنا صحیح نہیں ہے یہ انبیاء کی شان ہے اگر کسی آدمی نے کسی پرندے کو پتھر مار اللہ کا نام لے کر وہ مر گیا زبگرنے سے پہلے وہ درست ہے حلال ہے البتہ اس کے خون سے بچیں مسجد کے قریبے کمرہ ہے جس میں عالم رہے تھے مسجد میں اس کا گاؤں ہے یہ اس کا کمرہ پرے ماں باپ کو دفن کرنا یہ درست نہیں ہے مسجد میں شخصی کتفین منع ہے میں شادی شدہ ہوں اور میں اپنے بڑے بائی کے ساتھ اس کے فیکٹری میں کام کرنا تھا کرچہ سے قبل اسے جگڑا ہوا اس نے کہا کہ اگر آئندہ میں آپ کے ساتھ کام کیا تو مجھ پر میری بیوی طلاق اگر بیوی طلاق ہو جائے گی تو پھر قریب ہو جائے گی تین کا لفظ نہیں کہا صبح طلاق ہو جائے گی شام کو پھر جو ہے نا ٹھیک ہو جاؤ آئندہ ایسا نہ کہیں کیا کالے کپڑے کی ممانیت آئی ہیں ناپسندید آئے یہ مماتی کون لوگ ہیں یہ انسان ہیں جن فرقوں کی مطالق حدیث میں لکھ رکھیا سب کے سب وجود میں آ چکے تقریبا قربانی کا چمڑہ کوئی غصب کر لے یہ شخص کو منع کر لے مقادر بھی نہ ہو تو کہہ چمڑے کا صدقہ دینا مناسب ہے تاکہ دینی اداروں اور فقراء کا نقصان نہ ہو قبرستان میں سیلاب کیانے کے ویسے قبریں گر گئی اوپر سے مٹی ڈال کے درست کر لے کھولنا جائز نہیں تراویر میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑنا یہود کا طریقہ اور حرام ناجائز ہے نماز فاسد ہوگی فرض نماز کے بعد دعا سے پہلے تین مرتبہ ذکر کرنا جائز ہے جائز تو ہے عادت نہ بنائے نمزان میں وطر کے بعد اکیلے تراویر یا صلح تصویح پڑنا نامناسب خلاف اولاد وطر آخری نماز ہے لفظ خدا کے معنی ہے لم یلد ولم یولد ایک پیر پر آمنت باللہ پڑنا ایمان مفصل پڑنا یا ایمان مجمل دونوں پڑھ سکتے ہیں میری بیوی خلا لینا چاہتی ہے کیا مجھے مہر دینا ہوگا خلے کا مطلب دیگی بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ میں مہر چھوڑتا ہوں یا اور پیسے دیتی ہوں اور مجھے آپ چھوڑ دیں اس کو خلا کہتے ہیں اور جب خاون کہے کہ مجھے معاف کر دو میں طلاق دیتا ہوں تو اس کو طلاق بالمال کہتے ہیں بظایر تو خاتون کو یا مہر چھوڑنا ہے یا خاون کو کسی قیمت پر راضی کرنا ہے ایک شخص جس کا وطن اصلی کوئٹا ہے کراچی میں بھی اس کا مکان پر شاور میں بھی مکان جیداد ہے اسلام آبادمی جیدہ وطن اصلی کے علاوہ باقی شہروں میں یہ شخص مسافر ہوگا ہر شہر میں اس کی جیداد ذاتی ملکیت ہے تمام شہروں میں وطن اصلی موجود ہے وطن الاصلی یتعدد و بی امکنتی متعددہ نہر شرع الکنز میں ہیں وطن اصلی کئی ہو سکتے ہیں سورہ کاف اگر شب جمع مغرب کے بعد پڑھ لیں بہتر ہے کہ نواز جمع سے پہلے پھر پڑھ لیں بسم اللہ یبریکہ ومن کل دائن یشفیقہ امن شرک شر حاسد اذا حسد من شرد ما کل زیائنے ہوگی یہ دعا بھی عمل اليوم واللیل میں کوئی لڑکی کالج میں جانا چاہتی ہے شریف پردے کے ساتھ کیا اس کے جانے کے لئے شرم کوئی جواز ہے جی ہاں اگر حجاب پردہ مخفوظ ہے لڑکوں کے اختلاف سے بچے گی تو فن یا علم کے حصول کے لئے خواتین حجاب و نقاب کے ساتھ بایر نکل سکتے ہیں نابالک لڑکے کا اتقال ہو جائے اسے دیکھنے شاوت نہیں ہوتی تو مرگوں کی طرح عورت اس کو غصل دے سکتی بعض علماء نے مرد نہ ہونے کی صورت میں اجازت دیئے بہتر ہے کہ مہار مورتیں غصل دے صحیح مسلم میں روافظ سے متعلق جو حدیثیں میرے عیمت میں قوم سیل جو میرے صحابہ کو برا بلکے گمہ سے کوئی مار ہو جائے یہ روافظ کے متعلق نہیں یہ مجوز کے متعلق نہیں اگر کفار کے ملک میں کسی عورت کی لاش سمندر کے ذریعے سے مل جائے اور وہ لا وارث ہے تو اس کی مسلمانوں نے کہا یا غیر مذہب نے کہا کیا حکم ہوگا کفار کے ملک میں خاتون ملے تو اس کا جنازہ نہیں پڑا جائے گا باقی قرائن دیکھے جائیں گے اگر قرائن نہیں ملے تو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ کفار کے علایدہ دفدہ پنگی جائے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ تردد کے وقت جنازہ نہیں ہو درود شریف ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ درود نور سورة نور نور نامہ الملک وہ اور کوئی کام نہیں ملیم کام ہوگا کسی کامرہ میں اپنے آپ کو بند کر لو یا اپنے بسر بان لو انہوں نے شوہر کی مال لی حالت اچھی نہ ہو لیکن بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ جس پر زکاة خاون خاتون علائدہ مالک ہے جب خاتون صاحبین صاحب ہے زکاة فرض ہے جناب آپ نماز جو نہیں پڑھاتے ہیں ماشا جراؤن یا وسیل بیر کے دن میں کو پڑھا ہے جنازہ نماز تو مسجل میں منع ہے مسجد میں جنازہ منع ہے غیر مقلط جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ حدیث کا منکر دشمن خدا و رسول ہے سلام کے بعد معلوم یہ کرنا ہے یہ بات درست ہے کہ جس سے اللہ ناراض اس کی رات انہیں ختم کرتے ہیں امام غزالی نے احیاء میں لکھا ہے شہد کس وقت اور کتنی مقدار میں کم سے کم استعمال کرے تاکہ جراغ کنٹرول میں رہے بہت زیادہ شہد نہیں کھاؤ کم تین اونگلی ہیں شہادت کی نہار مو یہ اگر بہت زیادہ شوق ہے تو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ شہد ڈالیں اور اس کو بلا لیں دہتا رہے کہ شہد کے فوراں بعد پھر کھانا نہ کھائے ہاں ناشتے میں ہو تو والاہدہ جیدے روٹی کے ساتھ لگا گی جب میں سوتا ہوں تو مو میں فون خون آتا ہے شکر اپنے کہ فون نہ آئے آپ حضرات پہ وظیفہ بتایا مو اچھی طرح دھو کے صحیح معنوں میں برش اور مسوا کر کے سویا کرے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یا میدے کا علاج کرے دو پلاٹر کی فائلیں گم ہو گئی بہت زیادہ پریشانی ہے صورتی صرف گیارہ مرتبہ پڑھ کر دعائیں مانگے بابا فرید بن شکر اور نظام الدین اولیاء کی روح کو ثواب بخشنے کے لئے اثر مغرب کے درمیان میں فقرام ساکین کو کلائے سات سال ہوگی ہے میرے کاروبار بند میں سات سال کا کورس ہوگی ہم آٹھر سال کھل جائے کسرہ سے استغفار پڑے خیر ہو جائے گی سب افراد مختلف قسم دمراد مقتلع ہے سورہ تغابر یا حسین کا وظیفہ پکڑے خیر ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین صلو اللہ وسلم علیہ رسول کریم ونبی علمین علیہ وآلہ علی وآلہ اصحابی اجمعین اب بناتنا فی الدنیا حسنو فی الآخرت حسنو وقینا عذاب اللہ جنہوں نے بیماریوں کے لئے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفاعت ہے جنہوں نے اموات کی مغفرت کے دعا کے لئے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے جنہوں نے کاروبار اور رزق کے گھٹن کا لکھائے اللہ اپنے خزائن دحمت اور رزق وسیع کے کھول گئے جنہوں نے دیگر کمزوریوں کا لکھائے اللہ انتاقہ تتوانائی نصیف فرمائے صل اللہ تعالیٰ ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 موسیقا